اچھا سننے میں یہ آتا ہے کہ مرہوم بزار شاہ صاحب نے وصیحت کی تھی کہ میرے بعد سیاست کو آپ سنبھالیں گی چونکہ آپ کے بھائی بھی ہیں ان کو بھی ٹکر نہیں ملی کیا شاہ صاحب نے آپ کے اندر کیا دیکھا؟ تھریل آپ کے بھائی سے زیادہ آپ کے اندر؟ تھریل کی بات نہیں ہوتی ہے بات یہ ہوتی ہے کہ والدین کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا کون سا بچہ جس میں کیسے پریشر لینے کی زیادہ ہے اور ایک فیمیل جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنی بچی کو یہ سکھاتے ہیں کہ جسرہ کا بھی محول ہو کمپرمائز کرو اور بس ہمت کر کے بڑھتے رو تو میرے والد کو شاہد یہ چیز پتا تھی کہ میں لڑک کے اپنا حساب برابر کر لیتی تو یہی وجہ ہوگی کہ وہ انہوں نے میرے پیاتا بار کی ہے لیکن ان کی محبت ہے اور میری بھی ہمیشہ یہی کوشش رہ گی کہ جو ان کے نام کی زندگی میں میں سنبھال رہی ہوں اللہ کرے کہ یہ اچھے طریقے سے ایسان طریقے سے ہمیشہ میں جس کو نبھا پاؤں بڑا ایک میرا اہم سوال ہے کہ اور بھی ہمینیز ہوتے ہیں آپ بہت مشہور ہوگی کیا دندرہ سا گی آپ کو نہیں نہیں میں مشہور میں نہیں کہوں گی میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں بہت مشہور ہو گئی ہوں لیکن یہ کہ میری محنت اور میری جدو جہے جو ہے بس وہ اللہ قبول کرے اور عوام کے ساتھ جو میں نے وعدے کی ہیں اور جو میں دسکا سٹی کے لیے میری نیت سے میں چاہتی ہوں ترقی وہ ہونی چاہیے فیمس ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے دسکا کے کام ہونا ضروری ہے آٹھور کی کوئلیکشن ہونے جا رہے ہیں کیا فرق دیکھ رہی ہیں کیا حالات پہلے سے بہتر رہی ہیں اسی طرح ہی ہیں عمر میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے اہل علاقہ ڈسکا کی اور ڈسکا کی نمائندگی ملی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو محبت مجھے باہلیکشن میں ملی مجھے ڈبل اس سے زیادہ ملی ہے کیونکہ لوگوں کا جس طرح ہمارے استقبال کر رہے ہیں لوگ ہمارے دھڑے ہمارا جس طرح یہ جلسے ہو رہے ہیں اور کون میٹنگ زوری ہیں یہ اس طرح کے چودہ پندرہ گھنٹے کی ہم سلسل کمپین کر رہے ہیں اور لوگ ویلنگ ہیں ہمیں بلانے اور ہمارے میں آج بھی یہی کہوں گی کہ میں بہت خوش ہوں ہمارے چیرمین ہمارے کانسلرز اور ہمارے جو تمام ورکرز ہیں سب اپنے اپنے جو اپنے تحت جو بھی کر سکتے ہیں پارٹی ووڈ بینک کے لئے بڑھانے کے لئے وہ سب محنت کر رہے ہیں تو ہمارا الیکشن ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے اور امید بھی یہی ہے کہ اچھی لیڈ سے ہم کامیاب ہوں گے آپ نے پور اعتماد ہے کہ آپ جیتیں گی کیا وجہ ہے کیوں جیتیں گی اس کی وجہ ہوگی؟ جیتنے کی وجہ دو ہی ہیں میں یہی کہتی ہوں بلکہ شاید تین میں کہوں پہلے تو اللہ کا کرم میاں محمد نواز شریف کی محبت اور زارشاہ صاحب کی محبت باقی شاید میں اگر اس طرح بھی اہل نہیں ہوں لیکن لوگوں کا پیار جو پارٹی کے لئے پارٹی کی عادت کے لئے ہے وہ اصل اس کی وجہ ہے اچھے ویمن امپاون کے حالے سے آپ کا کیا منشور ہے؟ جی اگر آپ جیتی ہیں تو کیا آپ نے سوچا ہے خواتین کے لئے؟ امر میں جو خود جس چیز سے گزریوں میں اسی کی بات کر سکتی ہوں اور اسی کے بارے میں بتا سکتی ہوں دیکھیں خواتین اب ہماری ہاف آف تا ووٹر میری بھی ہلکے میں خواتین ہیں آدھا آبادی کا حصہ خواتین ہیں اور خواتین کو جو مسائل ہیں آپ کو پتہ ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہے پروپٹی کے ایشیوز ہیں اور اس کے علاوہ وہ کھل کر آ کر نہ کوڈسین میکنگ میں ان کا کوئی کردار ہے نہ ہی لوگ ابھی جو ہے ومن ایمپاوننٹ کے اوپر کوئی یقین رکھتے ہیں لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ یہ پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس میں نے بنوایا ہے یہ میں نے اپنے علاقہ کی بچیوں کے لئے بنوایا ہے کیونکہ ان کو تعلیم حاصل کرنے کے لئے شاید یہ موقع نہ ملے کہ وہ باہر دوسرے سٹیز میں جا کے وہ تعلیم کیونکہ ابھی بھی کنزرویٹو مائنڈز ہمارے یہاں پر موجود ہیں لیکن کام بہت کرنے والا ہے اب میں جو خاص کر کے اس پر کام کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح میری والدہ جب پروپٹی کی بات آئی تو آپ بیوہ ہو جائیں اور آپ یہ تیم ہیں لیکن آپ کے ابھی تک کس طرح پولیسیز نہیں بنی ہوئیں جو کہ آپ کو اور ان لائن ڈیٹا سارا فراہم کیا جائے اسی طرح کے چیریوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں پٹوار جانا پڑتا ہے تو میں یہی چاہتی ہوں کہ یہ ڈیٹا اگدام اپ ڈیٹ ہو کر یو سی لیول سے یو سی کے جس طرح ہمارے یونین کونسل کے دفاتے ہیں وہاں سے اپ ڈیٹ ہوتا ہے نادرہ تک کائے تاکہ وہ جو دھکے کھانے پڑتے ہیں خواتین کو ان کی انڈیپینڈنٹ جب وہ اگدام سے ہوتی ہیں میرے لیے وہ اب بہت ضروری ہے جو خود سفر کیا میں چاہتی ہوں باقی جو فیمیلز ہیں وہ نہ کریں باقی بہت کچھ ہونے والا ہے تو انشاءاللہ اس جو ہے حکوم ہمیں ملے میاں نوارشیف چوتھی بار وزیر اعظم نے تو جو میں نے اپنی خواتین علاقے کے لیے سوچا ہوئے میں بہت کرنا چاہتی ہوں پلکہ پورے پاکستان کی خواتین کی کچھ کروں گی انشاءاللہ